بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سو موضوع پانچ سو داستان اور یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹو اور اب ہم صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو پر باقاعدہ باب نمبر کے حوالے سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہے باب نمبر ایک قرآن پاک کی یہ سورہ قلم کی آیت نمبر چار ہے اور اس میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم سے آراستہ اور پہراستہ ہیں اور ساتھ ہی لکھا ہے حدیث میں مبارک ہے کہ مجھے مقارم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے اور یہ ہے حوالہ جامعہ سعادت جلد نمبر جلد اول صفحہ نمبر تیز آئیے اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کی گئی ہے ہم اس کو مل کر پڑھیں گے لکھا ہے امدہ اخلاق دنیا میں جہاں انسان کے جمال و عظمت کا مظہر ہے وہاں آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کا اہم ذریعہ ہے اخلاق کے ذریعے سے انسان کا دین کامل ہوتا ہے اور خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء و عصیاء اور خاصان خدا آئے وہ نیک اخلاق کا مجسمہ تھے ہر مومن کو چاہیے کہ میزان آمال کو وزنی بنانے کے لیے حسن اخلاق سے مزین ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے زمانے کا حاتم وہ ہے جو خوش اخلاق ہو بد اخلاقی انسان کو فشار قبر اور دوزخ میں لے جاتی ہے اور بد اخلاق کا دنیا میں کوئی دوز نہیں ہوتا انسانوں کی پہچان کا میزان صرف علم یا دولت و حکومت نہیں ہے اس کے بجائے عالی صفات ہی انسان کی شخصیت کا میزان ہے امدہ اخلاق لکھنے والا انسان بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے اور بندوں کی نظر میں ممدوح اور محبوب ہوتا ہے اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئیمان نون این یہ میم الف نون آئیے اس انوان سے تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے حضرت نئیمان بن عمرو انساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی تھے وہ شوخ اور پرمزاہ طبیعت کے مالک تھے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زہرائی عرب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے اپنا اونٹ مسجد کے پیچھے بان دیا چند اصحاب کو ایک مزاہ سوجی انہوں نے حضرت نئیمان سے کہا کہ اگر آپ یہ اونٹ نہر کریں نونہیرے نہر کریں تو اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیں گے اور سہرائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی قیمت خود ادا کر دیں گے حضرت نئیمان نے اونٹ نہر کیا اور اس کا گوشت بنا رہے تھے تو وہاں وہ سہرائی بددو آ گیا اس نے اس واقع کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور سہرائی کے نہر شدہ اونٹ کو دیکھا حضرت نئیمان رضی اللہ وہاں سے بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نئیمان نے یہ کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ جائے اور نئیمان کو بلال آئے وہ شخص نیمان کے تاقب میں مسجد کے قریب زباعت بنت زبیر یہ ہجے کر لیتی ہوں زواد بے علف این تا اور پھر بنت زبیر زے بے یے رے اور اس حوالے سے یہاں پہ سمجھایا گیا ہے تفصیل ہم آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیتی ہوں زباعت بنت زبیر کے بارے میں حاشیہ میں لکھا ہے کہ رسول خدا کی چچازاد اور مقداد بن الاسوت کی زوجہ تھی ٹھیک ہے جی تو پھر یہاں پہ ہم دوبارہ اس لین کو پڑھتے ہیں کہ وہ شخص نیمان کے تاقب میں مسجد کے قریب زباعت بنت زبیر کے گھر آیا اور نیمان کے مطالق پوچھا تو اس شخص کو ایک غار نمہ جگہ جو گھاس پوس سے ڈھکی ہوئی تھی اس کی نشاندہی دیکھ کی گئی وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نشاندہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ زباعت زواد بے علف این تے کے گھر اس جگہ پہنچے جہاں پر نیمان چھپے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر سے گھاس ہٹائی جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھاپا ہوا تھا نیمان وہاں سے باہر آئے حضرت نیمان کی پیشانی اور رخصاروں پر تازہ گھاس کا رنگ لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ نیمان آپ نے یہ کام کیوں کیا تو نیمان رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم جو لوگ آپ کو یہاں لائے ہیں انہوں نے ہی مجھے یہ کام کرنے پر رخصایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور نیمان کے چہرے سے گھاس کا رنگ اتارا اور اس سہرائے بددو کو اونٹ کی قیمت خود عطا کی اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے کتاب کا نام ہے لطائف التواف اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے حزیمہ اور بادشاہ روم لکھا ہے حزیمہ عبرش حزیمہ عبرش یہ جو ہے یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے حزیمہ عبرش عرب دنیا کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور وہ بادشاہ روم کا گہرہ دوست تھا اور وہ کوئی بھی کام بادشاہ روم کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا ایک دفعہ اس نے بادشاہ روم کے پاس اپنا ایک قاسد بھیجا اور اس نے اپنی اولاد کے لیے مشورہ طلب کیا حزیمہ نے اپنے خط میں لکھا کہ میں نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بہت سی دولت جمع کر رکھی ہے تاکہ میرے بعد وہ پریشان نہ ہو آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں اس نے جواب دیا کہ دولت ایک بے وفا معشوق ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی ہے اولاد کی بہتر خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں عالی اخلاق اور اچھے صفات کا مالک بناو تاکہ دنیا میں ان کی یہ دولت ہمیشہ قائم رہے اور آخرت میں ان کی بخشش ہو سکے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے نمونہ المعارف سیونٹی فور اور جوامِ الہکایات جیم وعالف میم این الہکایات اور یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر ٹو ایٹی آئیے آگے چلتے ہیں اب ہم صفحہ ٹو ایٹی فور پہ آگے ہیں اور اب ہم اس کا پارٹ نمبر تیسری ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں جو یہ پہلا ہم نے شروع کیا تھا جس کا انوان اخلاق ہے باب نمبر ایک اس میں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا انوان یہاں پر ہے کہ صیرت امام سجاد علیہ السلام لکھا ہے اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف ناسزا باتیں کی امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ ارشاد فرمایا جب وہ شخص مجلس سے چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم نے سنا اس شخص نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ چلو تاکہ اس نے مجھے جو گالیاں دی ہیں ان کا جواب جا کر سنو انہوں نے کہا مولا علیہ السلام ہم سب آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ علیہ السلام اسے بھرپور جواب دیں امام علیہ السلام چلے اور راستے میں یہ آیت مجیدہ پڑھتے رہے یہ آیت جس کا ترجمہ ہے جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں بہت پسند ہیں اس روایت کا راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں بہت بھی اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس سے بھلائی ہی کریں گے ہم حضرت علیہ السلام کے ساتھ چل کر اس شخص کے گھر تک پہنچے اور اسے بتایا گیا کہ وہ باہر آئے کہ حضرت علی زین العابدین بن حسین علیہ السلام دروازے پر آئے ہیں جیسے ہی اس شخص نے امام علیہ السلام کا نام سنا تو اسے گمان ہوا کہ امام علیہ السلام اس کی دشنام ترازی کا جواب دینے آئے ہیں حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا اے میرے بھائی تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے کچھ ناغبار باتیں کہی تھی جو کہ تو نے کہا ہے کہ اگر وہ برائیاں مجھ میں موجود ہیں یعنی جو کہ تو نے کہا ہے اگر وہ برائیاں مجھ میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری وہ خطائیں معاف کر دے اور اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود نہیں تو جو تُو نے بیان کی ہیں تو میں یہ دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خدا تیرے گناہ معاف فرمائے جب اس شخص نے حضرت کی یہ گفتگو سنی تو حضرت علیہ السلام کی پیشانی کا بوسا دیا اور کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ آپ علیہ السلام میں نہیں ہیں وہ تمام برائیاں خود میرے اندر موجود ہیں حوالہ نوٹ کیجئے منتحی العامال لکھا ہے فور ابلیک ٹو اور اب آئیے آگے چلتے ہیں یعنی یہ اگلا پوائنٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہر انوان کے پانچ پوائنٹ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں یعنی پانچ واقعات تو اب یہاں پر صفحہ پچیس پر ہم آ گئے ہیں اور چوتھا پوائنٹ ہے یعنی ہیڈنگ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور بے عدب دکاندار لکھا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب علی علیہ السلام مملکت اسلامی کے تاجدار تھے آپ بازاروں کی کڑی نگرانی کرتے اس لیے آپ بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ایک دن آپ خرمہ فروشوں کے بازار میں گئے آپ علیہ السلام نے وہاں ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا بچی سے رونے کا سبب دریافت کیا بچی نے ارز کیا کہ میرے مالک نے مجھے ایک درہم دیا کہ جاؤ بازار سے خرمہ لے آؤ میں نے اس دکاندار سے کھجورے خریدی اور گھر لے گئی جو میرے مالک کو پسند نہیں آئے اور میں واپس اس دکاندار کے پاس آئے کہ کھجورے واپس لے لے اور میری رقم واپس میرے حوالے کر دے امام علیہ السلام نے دکاندار سے فرمایا کہ یہ چھوٹی بچی ہے یہ کسی کی کنیز ہے یہ خود مختار نہیں ہے تم یہ کھجورے لے لو اور اس کی رقم واپس دے دو دکاندار اپنی جگہ سے اٹھا اس نے اپنا ہاتھ مولا علیہ السلام کے سینے پر رکھا آپ کو دکان سے نیچے اتارنا چاہتا تھا جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دکاندار سے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں دکاندار کا رنگ اڑ گیا اور زرد ہو گیا اور اس نے فوراں اس بچی سے کھجورے لے لی اور پیسے بھی واپس کر دیئے پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میری غلطی سے درگزر کر دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز مجھے راضی کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی روش کی اصلاح کرو اس کے ساتھ اخلاق اور عدب کو اپناو حوالہ ہے داستانہا ونبدہا ون ابلیگ فورٹی سیون اور بحار الانبار نائن ابلیگ فائیو ہنڈیڈن نائنٹین آگے چلتے ہیں پانچ ماہ اور آخری اس میں ہیڈنگ ہے کہ مالک اشتر اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مالک اشتر بازار کوفہ میں سے گزر رہے تھے انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور امامہ بھی ٹاٹ کا ہی تھا الغرز وہ غریب اور فقیر شخص کی طرح سے بازار سے گزر رہے تھے بازار میں ایک دکاندار جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے مالک کو دیکھا اور اس نے ان کی تحقیر کرتے ہوئے ایک ڈھیلا ان کی طرف پھینکا مالک اس طرف متوجہ نہ ہوئے جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے دیکھ رہا تھا اس دکاندار کے پاس آیا اور کہا کہ جس شخص کی تو نے تحقیر کی ہے جانتا ہے کہ وہ کون ہے دکاندار نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو اس شخص نے کہا کہ وہ مالک اشتر علی علیہ السلام کا دوست ہے اور ان کی فوج کا سپاہ سالار ہے تو وہ دکاندار کاپنے اور لرزنے لگا اور وہ مالک کے پیچھے روانہ ہوا تاکہ اس کے پاس جا کر معافی طلب کرے دیکھا کہ مالک مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں اس نے صبر کیا یہاں تک کہ حضرت مالک نے نماز ختم کی وہ شخص حضرت کے پاؤں میں آکے گر گیا آپ نے اس کا سر بلند کیا اور اس سے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا مالک نے کہا کوئی بات نہیں خدا کی قسم میں مسجد میں صرف تمہاری مغفرت طلب کرنے آیا ہوں اور یہاں پر سامین حوالہ نوٹ کیجئے نحقی العامال ون ابلیگ ٹو دو سو بارہ اور مجموعہ ورام بن ابی زراس زواد ریالیف سواد اس کے ساتھ کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اگلا باب دینی دوسرے باب کی طرف آگے ہیں باب نمبر ٹو جس کا عنوان ہے احسان سب سے پہلے یہاں پر قرآن کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ لکھی ہے بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیکی کرنے والے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے دینی بھائی پر احسان کر کے اسے سرزنش کرو اور اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجئے نحج البلاغہ فیض صفحہ نمبر ون ون سیون فائف تو اب آئیے مختصر تشریف پڑھتے ہیں اس کی لکھا ہے کہ بھلائی اور نیکی کا تعلق ان صفات سے یہ جنہیں خدا پسند کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ احسان کریں اگر کوئی شخص برائی کرے اسے عدب سے کھانے کیلئے ہمیں چاہیے کہ اس پر احسان کریں اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس سے کینے میں اور اضافہ ہوگا اور دشمنیاں پروان چڑھیں گی مردانِ الٰہی کا ہر دور میں یہ شیوہ رہا ہے کہ اگر کسی نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب اس سے بہتر اور کامل انداز میں دیتے تھے اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیلئے ایک ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے اس سے بہتر اس کا بدلہ دیا انسانوں کے دل ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے بھلائی کرتے ہیں جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے بھلائی کرتا ہے تو اس عمل سے شیطان کا چہرہ مجروح ہو جاتا ہے اور اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کرنے کہ احسان کرنے والے کے دل میں اس کے احسان کو اجاگر کریں اس کے احسان کو تباہ اور برباد کر دے اور اب آئیے یہاں پر پوائنٹ سب سے پہلی ہیڈنگ آگئی ہے جو کہ ہم پانچ پڑھیں گے سب سے پہلی ہے یہودی اور مجوسی میم جیم واؤ سین چھوٹی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ غریب یہودی ایک مالدار مجوسی کا ہم سفر ہوا مجوسی کے پاس اونٹ اور اسباب سفر کافی مقدار میں تھا مجوسی نے یہودی سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ اور مذہب کیا ہے یہودی نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہان کا ایک مالک ہے اور اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے پناہ چاہتا ہوں جو میری عقیدے سے موافق ہو میں اس پر کہ میں اپنے آپ سے اور کائنات میں تمام موجودات سے محبت کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا ہوں اور میں دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے برائی کرے تو بھی میں اس پر احسان کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام کائنات کا خالق وہی ہے جو سب کا خالق ہے یہودی نے کہا کہ تو بلکل جھوٹ کہہ رہا ہے میں بھی تیرے جیسے ہی انسان ہوں جبکہ تیرے پاس اونٹ اور اسباب سفر موجود ہے اور میں پیادہ پا ہوں تو تو نے نہ تو اپنی خوراک میں سے مجھے کچھ دیا ہے اور نہ اپنے اونٹ پر مجھے سوار کیا ہے مجوسی اونٹ سے نیچے اترا اور اپنا دسترخان بچھایا اور یہودی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور یہودی کی خواہش کے مطابق اسے اپنے اونٹ پر سوار کیا تاکہ اس کی تھکان اتر سکے کچھ راستے تک ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے رہے اچانک یہودی نے زور سے اونٹ کو تازیہ نے مارنے مارے اور اونٹ بھگا کر لے گیا مجوسی نے اسے آواز دے کر کہا کہ اے شخص میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور تو نے مجھے بیابان میں اکیلا چھوڑ کر تو جا رہا ہے کیا میرے احسان کا بدلہ یہی ہے لیکن مجوسی کی ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا یہودی نے زور سے اسے جواب دیا کہ میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو بھی میرے عقیدے کا مخالف ہو میں اسے ہلاک کرنا جائز سمجھتا ہوں مجوسی نے آسمان کی طرف روک کرتے ہوئے کہا پربردگار میں نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی ہے اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو ہی اسے برائی کا بدلہ دے یہ کہہ کر وہ راستے پر چل پڑا ابھی اس نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور یہودی زمین پر گرا ہوا ہے یہودی کا بدن زخمی ہے اور وہ درد سے کراہ رہا ہے مجوسی خوش ہوا اور اس نے اپنے اونٹ کو پکڑا اور سوار ہو کر جانے لگا یہودی کی چیخ کی پہنچ بلند ہوئی اور اس نے رو رو کر کہا کہ اینے کی کرنے والا شخص تجھے احسان کا عجر مل چکا ہے اور مجھے میری برائی کا بدلہ مل گیا ہے اب تو اپنے عقیدے سے انحراف نہ کر مجھ سے نیکی کر اور اس بیابان میں مجھے تنہا نہ چھوڑ مجوسی کو اس پر رحم آ گیا اس نے یہودی کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور اس کو اس کی منزل مقصود پر لاکر چھوڑ دیا حوالہ نوٹ کیجئے جواب الحکایات صفحہ نمبر چوبیس نمونہ معرف ون ابلیگ ٹوئنٹی نائن آئیے آگے چلتے ہیں دوسرے نمبر پر ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام اور ساربان لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک عورت بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی ایک شخص اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس عورت نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا وہ شخص جو اس کے پیچھے چل رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ اس عورت کے بازو پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے ہاتھ کو اس عورت کے ہاتھ پر چسپاں کر دیا لوگ جمع ہو گئے لوگوں کی عام و درفت قطع ہو گئی ایک شخص امیر مکہ کے پاس گیا اور جا کر اسے یہ واقعہ سنایا امیر مکہ نے علماء کو اپنے دربار میں بلا لیا لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے کہ دیکھیں علماء اس پر کیا حد جاری کرتے ہیں امیر مکہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی آیا ہوا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں یہاں حسین ابن علی علیہ السلام تشریف فرما ہے امیر مکہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس مدو کیا امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے پہلے تو حضرت علیہ السلام نے بیت اللہ کا سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی کچھ دیر رکے رہے اور اس کے بعد اس مرد کے بازو کو قدرت امامت سے عورت کے ہاتھ سے جدا کر دیا امیر مکہ نے کہا کہ مولا کیا ہم اس پر حد جاری کریں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت نے جس ساربان پر یہ حسان کیا اس نے اس حسان کا بدلہ یہ دیا کہ گیارہ محرم کی رات کو اندھیرے میں مولا کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کاٹا تھا اچھا اب یہ ہم حوالہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پر ہے رہنمائی سعادت ون اوبلک تھائٹی سیون اور شجرہ طولہ صفحہ نمبر فور ہنڈرین ٹوئنٹی ٹو اس آخری لینڈ کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امیر مکہ نے کہا کہ مولا علیہ السلام کیا ہم اس پر حد جاری کریں تو امیر محرم نے فرمایا کہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی صاحبے کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت نے جس ساربان پر یہ احسان کیا اس نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ گیارہ محرم کی رات کو اندھیرے میں مولا کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کاٹا تھا یہاں تک ہم نے آپ کو اس کا حوالہ بھی بتا دیا اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ لکھا ہے ابو ایوب انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی کے تحت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ کے تمام قبائل نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہ جگہ اپنے لئے منتخب کروں گا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی محلہ بنی مالک بن النجار کے گھروں کے قریب پہنچی بعد میں وہ گھر مسجد نبوی کا حصہ بن گئے تھے وہاں پہنچی تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی اور پھر اونٹنی اٹھی چلتے چلتے پھر اسی جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہوئے محلہ بنی مالک بن النجار کے ہر فرد کی خواہش تھی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے حضرت ابو عیوب انساری نے آگے بڑھ کر اونٹنی سے سامان کی خورجین سنبھال لی دوبارہ ہجے کر دیتے ہیں خیو اور جیم یہ نون خورجین اٹھا لی اور اپنے گھر لے گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے سامان کی خورجین کہاں ہے تو جواب دیا گیا کہ ابو عیوب انساری اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے سامان کے ساتھ رہنا چاہیے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیوب رضی اللہ انساری کے گھر تشریف لے گئے جب تک مسجد نبوی میں گھروں کی تعمیر کی تعمیر مکمل نہ ہوئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیوب انساری کے گھر پر ہی رہے ابو عیوب انساری کے گھر کی دو منزلیں تھی نچلی منزل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے اور بعد میں ابو عیوب آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اچھا نہیں لگتا آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں اور نچلی منزل میں میں قیام کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیشکش کو آپ نے منظور کیا اور اوپر والی منزل میں قیام پذیر ہوئے بعد میں حضرت ابو عیوب انساری بدر اور اہد اور کئی دوسرے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور خوب بہادری کے جہر دکھائے جنگ خیبر میں جب لشکر اسلام فاتح ہوا تو حضرت ابو عیوب نے رسول خدا کے خیمے کی پشت پر محافظ کے فرائض ادا کیے جب صبح ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیمے کے باہر کون ہے عرض کیا مولا ابو عیوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ خدا اس پر رحمت کرے جی ہاں یہ ابو عیوب کے احسان اور بھلائی کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا نصیب ہوئی حوالہ نوٹ کیجئے پیغمبر و یاران ٹوئنٹی سیون ابلیک ون اور بحار الانوار فائی فیفٹی فور ابلیک سیون چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلا جو کہ یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے اشار کا بدلہ آئیے تفصیل پڑھتے ہیں لکھائے منصور دوانیقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ تھا عید نوروز کے دن اس نے حضرت موسیٰ قازم علیہ السلام سے ارز کی کہ آپ دربار میں تشریف لائیں لوگ دربار میں ہمیں مبارک باد اور حدیعے دیں گے امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک عید نوروز کا تعلق ہے تو یہ خالصتاً اہل ایران کا تہوار ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے منصور نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں مگر یہ سب کچھ میں اپنے لشکر اور سپاہ کی سیاست کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ منصور کے لشکر اور سپاہ کا تعلق ایران سے تھا منصور نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں اس کے اسرار پر مولا مجلس میں تشریف لائے لشکر کے سالار عمرہ اور دوسری لوگ بادشاہ کے دربار میں آتے رہے وہ وہاں حدیعے اور مبارک بات دیتے رہے منصور نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ امام کے پاس رکا رہے اور تمام حدیعے اکھٹے کرتا رہے آخر میں ایک بڑھا شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے فزندے پیغمبر میں ایک قریب انسان ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں کوئی حدیعہ آپ کے حضور پیش کروں البتہ اس کے عوض میں تین اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دادا نے آپ کے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق تحریر فرمائے تھے یہاں پر حوالہ ہے اب یہ جیسے ہے میں نے ویسے سب آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا آئیے آگے چلتے ہیں بس یہاں پر اتنے ہی لکھا تھا پھر لکھا ہے بہر نو نون واؤ این بہر نو اس نے وہ اشار آپ کو سنائے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیرا حدیعہ قبول کیا اور پھر آپ نے منصور کے خادم کو منصور کے پاس بھیجا کہ جاؤ منصور سے پوچھ کر لاؤ کہ جو حدیعے جمع ہوئے ہیں ان کا کیا کر رہا ہے خادم منصور کے پاس گیا اور واپس آ کر بتایا کہ منصور نے کہا ہے کہ تمام حدیعے توفے آپ کو حدیعہ کرتا ہوں آپ جہاں چاہیں ان کو خرچ کر سکتے ہیں امام علیہ السلام نے اس بورے شخص سے کہا کہ جاؤ یہ ساری حدیعے اور اموال میں تم کو بخشتا ہوں حوالہ نوٹ کیجئے منتحی العمال منتحی العمال ون ایٹی نائن اوبلیک ٹو اور اب پانچ ماہ اور آخری پوائنٹ اور ہیڈنگ پڑھتے ہیں اس عنوان کے تحت یہ ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیلے بہانے بنا کر ان کو شہر سے باہر لے گئے ان پر ظلمتشدد کیا ان کو کوئے میں ڈالا اور اپنے باپ حضرت عیوب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دائمی غم میں مبتلا کر دیا چند برس گزرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کا بھائی یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر ہے اور پھر وہ اپنے باپ علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس آئے یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے زندان سے رہائیتہ فرمائی آپ علیہ سلام نے اپنی غلامی اور کوئے میں ڈالے جانے والے واقعات بیان نہ کیے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کیونکہ آپ اپنی آزمائش اور خطہ بیان کر کے اپنے بھائیوں کو مزید تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے اور بعد میں فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا کہ جس نے میرے بھائیوں کو برائی پر اکسایا اور انہوں نے مجھے کوئے میں ڈالا اور میرے والد کو عبدی غم میں مبتلا کر دیا لیکن خداوند تعالی نے غلط سلوک میرے لیے عزت اور ہمارے خاندان کے لیے بزرگی کا سبب بنے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے غلط سلوک کو شیطان کی طرف منصوب کیا تاکہ ان کے بھائی شرمندہ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں میری طرف سے آسودہ خاطر رہو میں نے تجھے معاف کر دیا اور تمام پچھلی باتیں نظر انداز کی ہیں اور اللہ تعالی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے اور یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر نائنٹی کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اگر کوئی تقوی اور سبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا عجر مارا نہیں جاتا انورٹڈ کومہ کلوز یہ تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر نائنٹی کا ترجمہ خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی برائیوں کے بدلے میں جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ برائی کے بدلے میں بھی احسان کیا جائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دینی بھائیوں کی برائیوں سے چشم پوشی کریں اور ان پر احسان کریں حوالہ نوٹ کیجئے عریجِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفہ نمبر 34 سے لے کر 346 تک اور یہاں پر ہم دو باب مکمل کر چکے ہیں میں آپ سے اجازت چاہوں گی پیج نمبر 31 پر اور اس کے بعد اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے خدا حافظ فی امان اللہ